اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ماہِ قربع الاول کی نسبت سے عظمتِ رسالت پناہ قسط نمبر اکیس ایک مشہور مسیحی عالم اور معروف مذہبی سکالر پادری دعور مجاعث اس مسیحی عالم نے عالم سے ایک مسیحی احبار کے ایڈیٹر نے لاکھوں عیسائیوں کے سامنے لبنان کے عالمی مسیحی اجتماع میں یہ سوال کیا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے تو اس پر اس عیسائی عالم نے بلا کسی ادنا تردد کے یوں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان وہ ہے جس نے دس برس کے مختصر زمانے میں ایک نئے مذہب کی ایک نئے فلسفی کی ایک نئی شریعت کی اور ایک نئے تمدن کی بنیاد رکھی جنگ کا قانون بدل دیا اور ایک نئی قوم پائدا کی اور ایک طویل العمر سلطنت قائم دی لیکن ان تمام کارناموں کے باوجود وہ امی محض تھے وہ کون تھے وہی تھے جن کو محمد بن عبداللہ قورشی کہا جاتا ہے عرب اور عجم اور اسلام کے پیغمر بلکہ پوری بنی نوے انسانی اور ساری کائنات کے آخری پیغمر اس عزیم الشان پیغمر کی تحریک ہر ضرورت کو خود ہی پورا کر دیتی ہے اور اپنی قوم اور اپنے پیرووں کے لیے اور اس سلطنت کے لیے جس کو ہم خلافت الہیہ انہوں نے قائم فرمایا ترقی اور دوام کے اسباب بھی خود ہی فراہم کر دیے یہ تھے ڈاکھ صاحب کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام اور مرسلین عیزان علیہ متحیات و تسلیمات کے اصول عقائد ایک ہی تھے البتہ اصول شریعت و احکام اور قوائد حلال و حرام الگ الگ تھے چونکہ اسلام ان تمام حضرات کا مشتنکہ مذہب تھا مرخدم نبوت کی صورت میں اس کو عالمی و آفاقی اور عبدی و رحمہ جہتی مذہب قرار دیا گیا خلافت راشدہ اس کے عملی تصویر تھی امی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور ہر نبی بھی اسی وصف خاص کے ساتھ موصوف تھا جبکہ غیر نبی کے لیے یہ امی ہونا عیب اور کتا ہی ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے بندہ اور خدا سے واصل خاکی اور انوار کا حامل امی لقب اور اسرار کا محم صلی اللہ علیہ وسلم بیروت کا ایک مشہور مسیحی اخبار روزنامہ عربی اخبار الوطن میں پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے اجیٹر نے لکھا ہے کہ مسلم قوم کے پھلنے اور پھولنے اور باقی رہنے کے تمام اسباب فراہم ان کے پیغمر نے عطا کیے ہیں کہ ان کے قرآن اور حدیث میں یہ مسلم گوھر کریں گے تو وہ اپنے ہر دینی ضرورت اور دنیاوی حاجت اور تمام مشکلات کا عراج اور حل اس میں پائیں گے یہ مسیحی اخبار کا مدیر تھا میں کہتا ہوں مگر کوئی نہ سنے کیونکہ اسر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف آشکارہ ہونا جائے شرعی پیغمر کہیں میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اسلام رہتی دنیا تک انسانیت کا مذہب ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے عالمگیر مذہب ہے لہٰذا اس میں بنادت سے وفا تک بیدار ہونے سے سونے تک گھر سے پارلمنٹ تک سنتری سے منتری تک اقائد و عبادات سے معاشرت و سیاست تک کی مکمل رہبری اور رہنمائی ہے مگر افسوس ہم مسلمانوں نے اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا ہے یورپ کی تقلید کو ہم اپنا ذریعہ نجات اور کامیابی سمجھتے ہیں اور اسلام کو ترقی کے راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بقول شاعر کانپتا ہے دل تیرا اندیشی توفان سے کیا ناخدا بھی تو بہر بھی تو دریا بھی تو ساحل بھی تو ایک زمانے کے مشہور کانوندان مسنف اور ہندوں کے مشہور لیڈر بھگت راو ایڈوکیٹ کوہری وہ لکھتے ہیں کہ شریع رام چندر جی بھگوان شریع کرشن جی اور گرو نانک جی اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ سب کے سب روحانی بادشاہ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ان میں ایک روحانی بادشاہ بھی ہے جس کا مقدس نام محمد ہے جس کے معنی ہے مہا اور جس کی مقدس حیاء سے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے اس میں شک نہیں کہ ہر مسلح نے آ کر بہت کچھ کیا مگر محمد نے دنیا پر اس قدر احسانات کیے ہیں جن کی مثال نہیں مل سکتی یہ بھگت راؤ کہتے ہیں اس پر میں کہتا ہوں تیرے مراتب بکولی شاعر تیرے مراتب کا کیا ٹھکانا کہ تیرا ہمسر کوئی نہیں ہے نبی تو بہت ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی تجھ سا نہیں ہے تیرے محبت مداری ایمان تیرا تصور فروغ ایقان تیری محبت ملی ہو جس کو پھر اس کو کوئی کمی نہیں ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان پر تب تک کے لئے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ